بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حمل کرنے والی منحوس ہے اس کی شکل نہ دیکھنا تیرے حمل بھی کر جائے گی اچھی بات ہے تیرے حمل کا کیا گناہ ہے یا تیرے بچے کا کیا گناہ ہے یہ سب ہندوں کی باتیں ہیں لاحول پڑھ کے جھٹک دیا کرو میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے اللہ سے دعا کریں اور قرآن میں آیت ہے وَقَشَفْنَا أَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصُرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٍ یہ آیت سات دفعہ پڑھ کے صبح و شام بلکہ ہم نماغ کے بعد آنکھوں پہ تھیرا کریں کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جنت سے مہندہ بھیجا گیا تھا حضرت اسماعیل کے بدلے میں تو اس کا گوشت کس نے کھایا تھا میں نے نہیں کھایا کا مسئلہ میں تو آپ کو اپنی بات بتا سکتا ہوں جس نے کھایا اس کو پکڑو اللہ کے بندے جب قرآن میں نہیں ہے تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لیے آئیں کہ کس نے کھایا ویسے یاد رکھو کہ منا کی تو یہ خصوصیت ہے کہ آپ جو کنگریہ مارتے ہیں جو قبول ہو جائیں وہ خود بخود اٹھ جاتی ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ بھی اٹھ گیا ہوگا کھانے کی ضرورتی نہیں اسی طرح منا کی خصوصیت ہے کہ منا میں تیس لاکھ آدمی ہوتا ہے لاکھوں بکرے زیبے ہوتے ہیں کبھی آپ نے چین اٹھتی ہوئی دیکھی ہے کبھی آپ کے کھانے میں مکھی پڑی ہے تو اللہ نے ان کی قربانیں بھی قبول فرما لی اب کس نے کھایا نہیں کھایا اللہ جانے اللہ کی مخلوقت جو بات ہو آج کل نیٹ پہ یہ مل جاتی ہے جس کا نقصان نوجوان تو کیا شادی شدہ کو بھی ہو رہا ہے تو اللہ ہدایت دے ان کو چاہیے کوئی نہ دیکھا کریں ضروری نیٹ پہ گندی باتیں دیکھ رہی ہیں علماء کی درس بھی تو موجود ہیں تقریریں بھی تو موجود ہیں درود شریف پڑھ کے مردانہ کمزوری کے لیے دعا کر سکتے ہیں ہر چیز کے لیے دعا کر سکتے ہیں بارہ درود تنجینا جو ہے یہ حضور کے بہت بات لکھا گیا ہے کسی حدیث میں نہیں ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے